ناظرین آزاد جمہورین کشمیر الیکشن جو دو ازار اکیس ہے اس کی سپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ اب تک پہنچائی جا رہی ہے آج بہت ہی اہم دن جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جو آزاد جمہورین کشمیر میں اکیس جون جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جو ہے باقید دور پر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل کرانے کی جو ہے وہ تاریخ ہے اور ابھی چند دیر یعنی اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ابھی تک کاغذات جمع ہو رہے ہیں آج ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کی گی ویسے اوورال جو بتایا گیا تھا وہ اکیس جون چار بجے تک کاغذات تھی لیکن ظاہر ہے ایک آج کا بڑا اہم دن ہے پھر اس چھبیس جون تک یہ کاغذات کی جانج پرتال جاری رہے گی بہت سے اوورسیز پاکستانیز اور سپیشلی جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ شیڈیول کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا کب تک یعنی کلیر ہو جائے گا کہ کون کون سے امیدوار میدان میں ہیں وہ ان کے لیے ذرا ہے کہ چھبیس جون تک یہ جانج پرتال ہو جائے گی اس میں سے کئی ایسے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو جائیں اور وہ کون ہو سکتے ہیں وہ وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے بینک سے پیسہ اٹھایا ہو اور وہ انہوں نے واپس نہ دیا ہو یعنی لون اٹھایا ہو اور پیسہ واپس نہ دیا ہو بلز یعنی جو سرکار کے بلز ہوتے ہیں اگر وہ اس کے ڈیفالٹر ہوں تو وہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں یا کسی سے ادار لیا یا کوئی اس طرح کا کوٹ ریلیٹری کیشن میں کوئی ایسا معاملہ ہو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں مزید اس پہ ہم پوری کمپریینسیو جو لیگل ٹیم کے ساتھ کام کریں گے لیکن فیلال جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 27 جولائی جون تک جو ہے وہ اترازات بھی داخل کرائے جا سکیں گے اور پھر فائنلی جو ہے وہ اس کے بعد حتمی جو فرست ہے وہ آویزان کر دی جائے گی اچھا اس میں یہ کوئی اتنا بھی فاسٹ ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ شیڈیول ہے اس میں آگے پیچھے الیکشن کمیشن خود کر سکتا ہے یعنی اگر آج جیسے کاغذات نمزدگی جو ہے جمع کرانے تھے چار بجے تک لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹھ بجے تک یہ جاری رہے ہیں یہ ابھی بھی شاید رش ہے تو اب اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے تو ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو فیصلے ہوں گے وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایڈ سپارٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ دن میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اب آگے اگر چلیں بات کریں تو اوہرال جو ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا آج جو مزید الیکشن کمیشن کی طرف سے کیونکہ دو دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ایک سٹنگ کی گئی اور الیکشن کو فری این فیر ہر طرح سے شفاف جو ہے بنانے کے لیے اقدامات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو سیکیورٹی پلین کیا ہوگا کس کس کے خطوط لکھے گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ چاروں صوبوں کے اہم جو ہے ان کو بھی خطوط لکھے ہیں کہ وہ بھی الیکشن کشمیر کے الیکشن پر مداثر نہ ہوں تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو سکے اینی ہو یہ معاملات اس وقت ہم نے دیکھا کہ شیڈول جاری کیا گیا ہے اس میں اگر کوئی ردو بدل ہوگا تو آپ سے شیئر کریں گے آج کے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں دوہزار اکیس میں وہ احصہ لینے والے وہ الیکشن آفیس کے باہر جو ہورڈنگ پورٹریٹ ہے نصب کرنے کے لیے ان کا سائز صرف چھے فٹ چار انچ ہونا چاہیے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں بہت سے بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا جو پورٹریٹ یعنی سائز ہے الیکشن کمیشن کے الیکشن آفیس کا وہ بہت بڑا ہے اس پر اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ امیدواران کی اب تو کیونکہ الیکشن کمیشن نے باقایت طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے بعد اگر امیدواروں کے آفیس میں یہی صورتیار رہی گی تو دیفنیٹلی الیکشن کمیشن پھر اس میں ایکشن لے گا لیکن آج بڑا کلیر کہا گیا کہ الیکشن آفیس کے باہر یعنی امیدواران کے صرف الیکشن آفیس کے باہر جو سائز ہے وہ چھے فٹ چارنچ اور امیدواران وہ سیاسی جماعتیں اس سائز کے مطابق صرف اپنے الیکشن دفاتر کے باہر ہورڈنگ پورٹریٹ اور نصب کر سکتے ہیں اسے بڑا ہوگا تو ان کو نوٹس بھی ہوگا اور اس کی کیا سزا ہوگی یہ کل آپ سے شیئر کر لیں گے ہماری ٹیم اس سوالے سے بات کر رہی تھی کہ کیا لیگل چیزیں ہیں نظر آتی ہیں جبکہ دیگر جگہوں کے لیے پہلے سے مقرر کردہ جو ایک شیڈیول ہے ایک لانک شیڈیول ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور اب کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے اب ہے سوشل میڈیا کا دور جون جون اب ہر پانچ سال کے بعد سوشل میڈیا مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے سولہ میں بھی تھا لیکن اب مزید جو ہے سوشل میڈیا مضبوط ہو گیا ہے اب وٹس اپ گروپ پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے جو سیاسی رہنماء ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ان کے آفیسز کے خلاف ان کے آفیسز کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر بنائی جاتی ہے اور اس میں پھر سائز باقاعدہ طور پر شکایات کی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا اس سے چند تین چاہ دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن نے کچھ جو ٹینڈر ہوئے تھے ان پر بھی نوٹس لیا تھا اور ٹینڈر کو فیلال ان کو کینسل اب کہیں یا سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور تاکہ جب تک الیکشن ہوتا ہے جب تک وہ ٹینڈر نہ ہو سکے اسی طرح الیکشن کمیشن نے اور بھی سرکاری گاڑیوں کے حوالے سے پروٹوکل کے حوالے سے بہت سے چیزیں جو ہے وہ تہہ کی رکھی ہیں اور بقا جو طور پر ایک کمپلینٹ سیل بنایا ہے الیکشن کمیشن نے تو ظاہر ہے اس میں پھر جتنے بھی سیاسی یا ان کے مخالفین ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ شکایت کی جائے اور اس طریقے سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک اور ہے کہ جو مین چیز ہے جس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ جو اٹھارہ جون کو ایک ہوا تھا تمام پارٹیز کو بلائیا گیا تھا اس میں اجلاس میں اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ امن و امان کی صورتیال کو برقرار رکھنے کے لیے اب جو کیا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ حکومت پاکستان سے پولنگ سٹیشن پر امن و امان کی صورتیال کو برقرار رکھنے کے لیے پاک آرمی رینجر پاکستان یعنی ایف سی پنجاب ایف سی ہے اس کو تائیرات کرنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف سیکٹری عزاج مون کشمیر سے بھی کہا گیا ہے کہ فورس کی فرامی کے حوالے سے ان کے ساتھ کورسپنڈنٹ جاری رکھیں تاکہ پچیس جولائی کو کسی بھی ناکشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے یہ معاملہ ہو تو یہ ظاہر ہے اس دن مشاورت ہوئی پارٹیز کے ساتھ اس کے بعد فائنلی اب وہ لکھا جا رہا ہے اور وزارت داخلہ جو ہے وہ چاروں صوبوں سے یا کہیں سے بھی وہ دیکھے گی جہاں پر بھی ان کے پاس ریزر فورس موجود ہو وہ وہاں سے اس دن الیکشن کمیشن جنہی الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ان کو بیج دے گی اور الیکشن کمیشن جہاں چاہے گا کیونکہ ظاہر ہے اب ہم نے دیکھا کہ پولنگ سٹیشن کا شیڈیول آئے گا سامنے ٹوٹل امیدوار کتنے ہوں گے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہے ہیں اگر گزشتہ سال کی دوہزہ سولہ کی بات کریں پانچ سو اکتالیس شاہد ٹوٹل جو ہے وہ امیدوار میدان میں ہوتے تھے اس دفعہ جو کہا جا رہا ہے وہ سیون ہنڈرڈ پلس کہا جا رہا ہے اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے ایک دو دن میں آپ کلیر ہو جائے گا پولنگ سٹیشن بھی کیونکہ کووڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پولنگ سٹیشن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی تعداد بڑھائی جائے گی پھر کچھ ایریاں جیسے ہوتے ہیں جہاں اساس پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں جہاں پر بارڈر کے نزدیک ہوں گے یا کوئی ایسے ایریا جہاں پر پہلے سے ہی کوئی سٹا کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں وہاں بہت زیادہ خطرہ ہو مختی پورٹیکل پارٹیز کے ورکرز کا تو وہاں پر اس کو اساس قرار دیا جاتا ہے اس میں وہ بھی سامنے آئیں گے پھر وہاں پر کیا ڈیمانڈ ہوگی یہ تمام طرح صورتحال دیکھتے ہوئے ظاہر ہے الیکشن بیشن جو سیکٹری ہیں وہ وزارت داخلہ کو وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی لیکن آج کے دن بہت ہی اہم تھا کاغذرہ دن ہمزدگی جمع ہونی تھی اب وہ یہ جانچ پرٹال ہونی ہے جانچ پرٹال کے بعد فائنل فرست جو ہے وہ سامنے آئے گی اس کے بعد سے یعنی اصل جو صحیح سیاسی مارکہ ہے وہ شروع ہوگا ابھی تک لیت نہیں اپنا اپنے ملکہ خیار رکھئے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ